وَنُسَلِّي وَنُسَلِّي لَا رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الْأَمِينِ الْحَنِينِ الْرَوْفِ الْرَحِيمِ اما بات فَعَوْدُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صدق اللہ مولانا لفظی انتہائی واجب الاحترام قابلِ صد احترام جملہ بزرگاں نے دی عاشقانِ مصطفی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم غلامانِ صحابہ ردوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعی محبانِ اہلِ بیت سلام اللہ تعالیٰ علیہم جملہ محززینِ علاقہ اور تحریکِ منحاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کے منحاج القرآن یوت لیگ مصطفی سٹوڈنٹس موومنٹ پاکستان عمامی تحریک منحاج القرآن علماء کانسل اور منحاج القرآن بی منلیک کہ جملہ قائدین کارکنان وبستگان زمانداران اور جملہ خواتین و ہزارات اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ان حالات میں کہ جہاں بے پناہ مصروفیات ہیں اور کاروبارِ حیات کے حوالے سے انسان کے پاس فرصت نہیں اس نے ہمیں قرآنی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی تحریک منحاج القرآن کے زیر احتمام پانچ روزہ دروسِ عرفان القرآن کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف موضوعات تھے آج کا ہمارا غالباً اس فیض کی آخری نشست ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے زکاة کی فضیلت و اہمیت اس کی بارکات یہ ذہن میں رہے کہ آج کی گفتگو میں ہم زکاة کی فرضیت پر بات نہیں کریں گے زکاة کی عظمت اس کی فضیلت اس کی اہمیت اور زکاة کی بارکات پر بات کریں گے موضوع کے طور میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تحریک منحاج القرآن کے جملہ قائدین کو ہماری بہنوں کو باجیوں کو بزرگوں کو بھائیوں کو کہ جنہوں نے انشاندار تقریبات کا اور نشستوں کا احتمام کیا دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن کے ساتھ عملی طور پر وبستہ ہونے کی توفیق اطاف فرمائے قرآن کی طرف کامل رجوع کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور قرآنی تعلیمات کو سمجھ کر عمل کر کے معاشرے پر پھیلانے کی توفیق اطاف فرمائے جو آیاء کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ لوگو عقیم السلات نماز کو قائم کرو وآت الزکاة زکاة کو ادا کرو ورکعو معرقین اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تین حکم ہیں اس آیاء مبارکہ کی اتنے حصے میں پہلا حکم ہے عقیم السلات نماز قائم کرو دوسرا حکم ہے آت الزکاة زکاة ادا کرو اور تیسرا حکم ہے ورکعو معرقین اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ تین حکم ہیں مگر ان تینوں احکام کی احکامات کی ترتیب اگر دیکھیں اس پہ غور کریں تو ایک ذہن میں ایک سوال جنم لیتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ نماز کے قائم کرنے کا اللہ پاک نے حکم اتا فرمایا اور نماز کے قائم کرنے کے فوری بعد فرمایا کہ لوگوں زکاة ادا کرو زکاة ادا کرو اور زکاة ادا کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اب جو سوال ذہن میں آتا ہے سوال یہ آتا ہے کہ رکو کرنا اور سجدہ کرنا یہ نماز کا حصہ ہے یا زکاة کا حصہ ہے نماز کا حصہ ہے رکو کرنا زکاة کا حصہ نہیں ہے نماز کا حصہ ہے تو ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوگوں اکیم السالات نماز قائم کرو وآکھ اور نماز قائم کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتا ورکعو مار راکعین اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ نماز میں قیام ہے رکو ہے سجود ہے نماز کے ارکان ہیں نماز کی شرائط ہیں یہ نماز کا حصہ ہے تو جب اللہ پاک نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دے دیا تھا تو طریقہ حکم دینے کے فوری بعد ساتھ رکھ دیتا تو نماز قائم کرنے کا حکم دینے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ زکاة ادا کرو اور زکاة ادا کرنے کے بعد فرمایا رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ کیا حکمت ہے کیا وجہ ہے اللہ پاک نے حکم دینے کے بعد نماز کا حکم دینے کے بعد جب نماز پڑھنے کی بات کی تو زکاة کو پہلے رکھا نماز کی ادایگی کو بعد میں رکھا زکاة کی ادایگی کو پہلے رکھا اور رکو کو اور سجود کو اللہ پاک نے بعد میں رکھا اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اگر زکاة بندہ صاحب نصاب ہو کم از کم تو یہ کرائیٹیریا ہے کہ اگر بندہ صاحب نصاب ہو اور زکاة ادا نہ کرے صاحب نصاب ہو اور زکاة ادا نہ کرے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہو قرآن پاک کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کنفرم نہیں ہے مگر کم و بیش جو تعداد بیان کی گئی ہے کم و بیش تعداد جو بیان کی گئی ہے وہ بیاسی مقامات ہیں ایسے اسی بیاسی مقامات جہاں پہ اللہ پاک نے نماز کے فوری بعد زکاة کا حکم دیا ہے یعنی زکاة کو نماز کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے اور اگر ارکان اسلام کو لے لیں تو پہلا رکن شہادت توحید و رسالت ہے اور شہادت توحید و رسالت عملی طور پہ آمال میں اُفر نہیں ہے یہ اقیدہ ہے اس کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ کون کس کی عبادت کرتا ہے کس کے دل میں کتنی محبت ہے کس کے دل میں اللہ کی کتنی اچاہت ہے کس کے دل میں اللہ کی کتنی رغبت ہے کس کے دل میں حور کا کتنا عدب ہے یہ کوئی نہیں جانتا یہ دل ہی ایک خفتہ کیفیت کا نام اور جب عملی بات کی جائے عملی طور پہ پریکٹس کے طور پہ آمال بجال آنے کے طور پہ تو نماز پہلا رکھ ہے کوئی بھی نماز پڑے گا تو پتہ چلتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے بارے میں اس سے اس کا ایمان پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہے یا نہیں کیونکہ نماز ادا کر رہا ہے تو یہی کافی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو رہا ہے وہ مسلمان آئے اسی طرح سکات ہے تو جب نماز کی بات کی تو پہلا رکن عمل ہی تو پہلا رکن ہے شہادت توحید و رسالت اس لیے کہ اگر اللہ پر ایمان ہوگا رسول پر ایمان ہوگا کتاب پر ایمان ہوگا تو پھر آگے عمل قبول ہوگا اور بندہ صاحب ایمان ہی نہ ہو تو نماز جتنی مرض پر تا پھر قبول تو نہیں ہوگی تو نماز کا ذکر کیا اور تیسرا رکن اگر ترتیب یہی رکھی جائے دوسرا رکن نماز ہے اور تیسرا رکن زکاة نماز کے فوری بات حرکان میں اللہ پاک نے زکاة ہو تو کیا وجہ ہے کیا وجہ ہے کہ زکاة اگر ادا نہ کی جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ مجھو تمہاری نمازوں کی بھی ضرورت نہیں تو یاد رکھ لیں دو باتیں یہاں پہ ارز کرتا ہوں پھر آگے بڑھیں پہلی بات پہلی کہ نماز بدنی عبادت ہے نماز بدنی عبادت ہے اور زکاة مالی عبادت ہے نماز کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے بندے اور اللہ کے ساتھ ہے اور زکاة کا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے کہ اللہ کا حق ہے زکاة ادا کرو اور زکاة کا تعلق بندے کا بندوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ ہے مساکین کے ساتھ ہے فقارا کے ساتھ ہے جو معاشرے کے غریب لوگ اسے ہوئے تباکات ہیں ان کی کفالت کے ساتھ ہے حقوق العباد کے ساتھ ہے زکاة کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو نتیجہ جو نکلا کہ اگر حقوق العباد ادا نہ ہوں اگر حقوق العباد ادا نہ ہوں تو حقوق اللہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو کوئی عبادت ایسی نہیں جس میں اللہ پاک نے حقوق العباد کو شامل لگیا زکاة کو لے لیں زکاة دینی مالدار نے ہے مگر کفالت اللہ کی تو نہیں ہو رہی کفالت تو ہو رہی ہے اللہ کے غریب بندوں کی قربانی قربانی عبادت اللہ کی ہے کرنے میں اللہ کے لیے ہے جانور زبا اللہ کے نام پہ ہوگا مگر جب گوست تقسیم کیا جائے گا اللہ نے تو نہیں کھانا وہ فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جاتا قرآن پاک میں تو گوست اللہ کے بندوں کو دینا ہے رمضان والمبارگ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ماہِ رمضان کو دیکھ لیں روضہ رکھا تو روضہ رکھنے میں بھی حقوق العباد کا تصور ہے کہ بندے ساری کر ساری کر کے افطاری تک نہ کچھ کھانا ہے نہ پینا ہے مولا کیوں فرمائے جب زور کا وقت ہوگا اثر کا وقت ہوگا میند کرے گا مضبورت کرے گا مشکت کرے گا شدت پیاس ہوگی شدت بھوک ہوگی جب بھوک ستائے گی پیاس ستائے گی اور کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہوگی تو تیرے اندر یہ دصور پیدا ہوگا کہ میں نے تو آج کھانا نہیں کھایا اور میرا یہ حال ہے جن کو دو وقت کا لکمہ نہیں ملتا ان کا حال کیا ہو ایک تصور یہ ہے آگے چلیں افطاری کا تصور دیا ہو پر میں افطاری کروایا کروں تو کس کو کروانی ہے بندوں کو پورا ماہ رمضان گزر گیا جب پورا ماہ رمضان گزر گیا تو ایک ترگیب دی بندے کو کہ بندے سج کا افطر اضاف کر فطرانہ ادا کر واجب ہے اور سج کا فطر نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کر بعد میں بھی جائز ہے نگر ترگیب یہ دی کہ پہلے ادا کر تاکہ تیرے یہ تیرے ذہن میں فکر ہو تصور ہو اور یہ تیری سوچ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے پہلے میں نے اللہ کے بندوں کا خیال لکھایا تو فطرانہ کس کو دینا ہے اللہ کے بندوں کو اور ترگیب یہ دی کہ جو تُو نے پورا ماہ روزے رکھے اب دیکھیں تصور ان میں جو کمی رہ گئی جو بیشی رہ گئی جو کتائی ہوں گئی جو بطا ہو گئی جو رمضان کا جو روزے کا جو تقدس کا جو رمضان کے احترام کا اور جو اللہ کی بارگاہ کا اگر حق کا دا نہ ہو سکا تو بندہ سختے فطر دے تاکہ تیری وہ کمی بیشی پوری کر دی تو دیکھو کمی بیشی اللہ کی بارگاہ کی رہ گئی تھی اللہ کی بارگاہ کی مگر کب بندوں کا خیال رکھ تاکہ تیری کتائیاں دھو دی گوگل ہواد آگئے پھر آپ دیکھ لیں روزہ اگر توڑ بیٹھے بندہ روزہ اگر توڑ بیٹھے روزہ اگر بندہ توڑ بیٹھے تو کتنا کفارہ ہے پھر میں ساٹھ مسکینوں کو صبح و شام کھانا کھلا ساٹھ مسکینوں کو اتنا راشن دے جو صبح و شام تیری سہری اور افتاری کے لیے ہے کوئی دو روٹی نہیں دو روٹی دے دی ایک روٹی دے دی دو سالن دے دیا بس ٹی کے کھانا کھلا دیا نہیں فرمے اپنی افتاری کو دیکھ تو نے روزہ توڑا ہے اور روزہ کے لباز مات اپنے لیے تیرے کیا ہیں اس میں کیا کیا ہے اس میں کتنے مشروب ہیں اس میں کتنے کھانے ہیں اس میں کتنے پکوڑے ہیں کتنے سموسے ہیں یعنی کیا کیا لباز مات ہیں بندے وہ دیکھ جو تیری سہری افتاری ہیں اس کے مطابق ساٹھ مسکینوں کو کھانا کیا تو حقوق العباد آئے یا نہیں آئے حد تاکہ نماز کی بات کرنے جو میں نے شروع میں بات کی کہ بندے اور اللہ کا تعلق ہیں تو نماز کے بارے میں ذہن میں جاتا ہے کہ نماز میں بھی کوئی حقوق العباد ہوں گے تو نماز میں بھی اللہ نے اپنے بندوں کی حقوق رکھے کیسے اگر آپ گھر میں نماز ادا کریں تو بتائیں کتنی نمازوں کا سواب ہے ایک نماز کا اگر وہی نماز مسجد میں آکے ادا کریں تو کتنی نمازوں کا سواب ہے ستائیس کا وہی نماز اگر مسجد نبوی میں ادا کریں کتنی نمازوں کا سواب ہے پچاس ہزار کا اور وہی نماز اگر سین کعبہ میں ادا کریں تو کتنی نمازوں کا ثواب ہے ایک لاکھ کا اب پھر ایک سوال ہے سوال یہ کہ پڑھنے والا بھی وہی زمین بھی اللہ کی جہاں پڑھی جا رہی ہے جو تلاوت کی جا رہی ہیں قرآن بھی وہی آیات بھی وہی صورت بھی وہی نماز بھی وہی رکتیں بھی وہی وقت بھی وہی کعبہ بھی وہی اور قبول کرنے والا رب بھی وہی تو کیا وجہ ہے فرق کیوں آیا وہاں ایک ہے مسجد میں ستائی سے آیات تو اتنی تھی وقت بھی وہی تھا نگیت بھی وہی تھی تلاوت بھی وہی تھی قرآن بھی وہی تھا اور قبول کرنے والا رحمان بھی وہی تھا اللہ بھی وہی تھا کیوں فرق آیا اب دیکھیں کئی وجوہات کے ساتھ ایک سبب ایک وجہ وہ یہ کہ گھر میں پڑے تو اکیلے ہیں گھر میں نماز ادا کریں گے تو اکیلے ہیں مسجد میں ادا کریں گے تو جماعت کے ساتھ ہیں اب جب جماعت پڑی جماعت کے ساتھ نماز پڑی تو اللہ پاک نے فرمایا بندے کوئی لوگ تیرے دائیں طرف ہوں گے کوئی تیرے بائیں طرف ہوں گے دائیں اور بائیں ہوں گے لہذا جب نماز سے نکلے تو نماز سے فارغ ہونے سے پہلے اپنے دائیں والوں کو سلامتی کی دعا دے السلام علیکم ورحمت اللہ اے لوگو اے دائیں والوں تم پر سلامتی بھی ہو تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو دائیں والوں کو بھی سلامتی اور رحمت کی دعا میں شامل کر بائیں والوں کو بھی سلامتی اور رحمت کی دعا میں شامل کر جون جون مخلوق خدا بڑھتی چلی گئی اور مخلوق خدا اللہ کی رحمت اور دعا توبہ کی دعا میں اور سلامتی کی دعا میں شامل ہوتی چلی گئی تو جتنی اللہ کی مخلوق کی تعداد بڑھتی چلی گئی اللہ نمازوں کا عجر و سباب بڑھاتا چلا تو حقوق العباد اگر ادا نہ ہوں یاد رکھ لیں حقوق اللہ قبول نہیں ہوتے اب اس تصور کو یہاں واضح کر کے میں آگے بڑھتا ہوں دوسرا سبب بیان کرتا ہوں سورہ البقرہ اور سورہ البقرہ آیت نمبر ایک سو ستتر سورت نمبر دو آیت نمبر ایک سو ستتر پارہ نمبر دو اب ذرا واضح ہو جائے گا فرمایا لوگوں یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چیرے مشرے کو مغرب کی طرف کماتے پیرو مشرے کو مغرب کی طرف چیرے کمانا کیا ہے جو قابے کی ادھر ہوگا وہ ادھر موں کرے گا جو ادھر ہوگا وہ ادھر موں کرے گا جو ادھر ہوگا وہ اس طرف موں کرے گا اور جو ادھر ہوگا وہ اس طرف کرے گا تو مطلب نماز ادا کرنی ہے نا قبلہ روح ہو کے باقی عبادتیں عبادتوں کے لیے تو روح کی ضرورت ہی نہیں ہے کعبے کے لیے روح کی ضرورت ہے کہ فلان روح ہوگے سوری فلان روح ہوگے تو روزہ رکھا جائے گا روزہ کے لیے ضروری نہیں ہے اللہ حاضر قیاس دعا کرنی ہو عبادات کرنی ہو تو نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے قبلہ روح ہونا شرط ہے تو فرمائے لَيْسَ الْبِرَّا فرمائے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے چیرے مشرے کو مغرب کی طرف کماتے پھرو تو مولا نیکی کیا ہے فرمائے ہاں نیکی تو یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے جو آخرت کے دن پر ایمان لائے والملائکہ اور ملائکہ پر ایمان لائے والکتاب کتابوں پر ایمان لائے والنبیجین انبیاء پر ایمان لائے عقیدہ بیان کر دیا عقیدہ جیسے ارکان اسلام میں شہادت توحید و رسالت پہلے عقیدہ رکھا تو عقیدہ بیان کر دیا اور عقیدہ بیان کرنے کے فوری بعد اللہ پاک نے نماز کا حکم نہیں دیا عقیدہ بیان کرنے کے فوری بعد فرمایا والنبیجین اور فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ اس کی محبت میں مال دیا اس کی محبت میں مال دیا کن کو فرمایا عقیدہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اکام الصلاة آہ اب نماز ادا کر اب نماز ادا کر اب قرآن پاک کی ترتیب کا بھی کوئی مقصد تو ہے نا قرآن پاک کی ترتیب بھی بلا مقصد نہیں ہے فرمایا ہاں اب نماز ادا کر اور نماز ادا کرنے کی بات پہلے حقوق و لباد بیان کر دیئے پھر فرمایا نماز ادا کر اور نماز ادا کرنے کے فوری بات پھر فرمایا وآت الزکاة اور زکاة ادا کرنے کیا یا پھر زکاة تو مطلب یہ چونکہ وقت نہیں ہے اسی موضوع پر نہیں میں رہنا چاہ رہا مطلب یہ کہ اگر حقوق العباد نہ ہوں تو ذاتی سجدے قبول نہیں پھر ذاتی سجدے خود پسندی بن جاتی ہے ذاتی سجدے خود پرستی بن جاتی ہے ذاتی اللہ اللہ بندے میں نے تیری اللہ اللہ کو کیا کرنا ہے میں نے تو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان اگر میں نے سجدے ہی کروانے تھے تو فرشتے ہی کافی تھے اور پھر علامہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھڑتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا تو بھئی خدا دل کسی لیے رکھا ہے اس نے کہا وہ نورانی مخلوق ہے ان میں دل نہیں ہے سینہ نہیں ہے تو دل نہیں ہے تو تجھے بنایا تیرے اندر دل رکھا ہم دردی رکھی شفقت رکھی پیار کا مادہ رکھا بندوں کے کام آ لہذا بندے سجدے رکوع سجود قیام تباو اگر یہی کرنا تھا تو بیت المامور میں فرشتے بھی کر رہے ہیں مجھے تیری کیا ضرورت تھی تیری نمازوں نے مجھے اٹھا نہیں لینا اور تُو نہ پڑھے گا تو مجھے نیچے نہیں کھینچ لینا تُو نے تیری نماز پڑھنے نہ پڑھنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا وہ بھی تیرے لیے ہی ہے مگر قبول تب ہوگی جب تُو میرے بندوں کا خیال کرے زکاة ادا کرے ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرمائے اکیم السلاة وعات الزکاة نماز کو زکاة سے جوڑا کہ زکاة ادا کر حقوق العباد ادا کر تاکہ تیری نماز قبول ہو تاکہ تیری نماز قبول ایک اب دوسری وجہ ہے کہ زکاة ادا نہ کی جائے تو نماز قبول نہیں ہوتی بڑی توجہ تلب بات وہ یہ کہ نماز چھکاتی ہے نماز اللہ کی بارگاہ میں وجود کو جسم کو چھکاتی ہے رکوع کرتا ہے بندہ سجدہ کرتا ہے اپنا ماتھا اپنی پہشانی اللہ کی بارگاہ میں مٹی میں ملا دیتا ہے وہ سر وہ پہشانی جس سر پہ تاج اللہ پاک نے اشرف المخلوقات کا اور خلیفت اللہ فی الارد کا سجایا ہے اپنی خلافت کا تاج سجایا ہے جب اس پہشانی کو مٹی میں ملا دیتا ہے یہ اس کا عملی طور پر اظہار ہوتا ہے کہ مولا عظمت کا مالک تو ہے میری تو اوقات یہی تھی بڑائی کا مالک تُو ہے کبریائی کا مالک تُو ہے عظمت کا مالک تُو ہے بلندگیوں کا مالک تُو ہے میری اوقات یہی تھی تو نماز وجود کو چھکاتی ہے جسم کو اور یاد رکھ لیں زکاة وجود کو بناتی ہے وہ مال جو آپ نے کھایا وہ کھانا جو آپ نے کھایا وہ لکمہ جو آپ نے کھایا وہ مشروب جو آپ نے پیا اگر اس مال سے زکاة وہ جائز بھی تھا حلال بھی تھا جائز طریقے سے کمایا بھی تھا حرام نہیں تھا ناجائز نہیں تھا حلال تھا جائز تھا مگر جب زکاة ادا نہ کی تو ناپاک ہو جائز جائز مال اگر وہ زکاة کی حد تک نصاب پہنچ گیا تھا اور زکاة ادا نہ کی تو وہی جائز مال ناپاک ہو گیا ناجائز ہو گیا جب وہی ناپاک مال وجود میں جائے گا اور اسی ناپاک مال سے وجود کی تعمیر ہوگی تو وجود پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا وجود ناپاک ہوگا یا پاک ہوگا تو جب زکاة ادا نہ کی تو حلال پیسہ اور حلال مال بھی اپنے اوپر ناجائز کر اس کو حرام کر لیا جب اس سے تعمیر ہوئی تو وہ وجود جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو پھر نماز قبول ہوگی نہیں ہوگی نماز تو قبول ہونی تھی رزق حلال پر حاق علیہ السلام نے فرما اگر ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا جائے ایک لقمہ تو چالیس دن تک اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول نہیں ہوتی تو وہ تو ایک لقمہ تھا تو جو پورا سال زکاة ادار نہ کرنے کی وجہ سے وہ لقمے کھائے تو پھر کہاں دعائیں قبول ہوں گی اور کہاں عبادت قبول ہوگی کہاں نمازیں قبول ہوگی اس لیے فرمایا لوگو اکیم السلاطہ و آت الزکاة نماز قائم کرو اور زکاة ادا کرو اب یاد رکھ لیں زکاة کا جو معنی ہے اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو زکاة کا معنی ہے پاک کرنا پاک ہونا پاکیزگی اور طہارت زکاة کا معنی اس کو فرمایا قد افلاح من دکاہ وہ فلا پا گیا جس نے اپنے آپ کو اپنا تذکیہ کر لیا زکاة ادا کی یعنی اپنے آپ کو پاک کر زکاہ زکاة سے ایک معنی اس کا ہے پاکیزگی اور طہارت اور دوسرا معنی زکاة کا ہے بڑھنا پھلنا پھولنا اضافہ ہونا نمو پانا بالیدگی پانا زیادہ ہونا اضافہ ہو دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں اب آپ کہیں گے کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ میں دونوں معنی کیسے آگئے اس کی مثال دے دیتا ہوں آج کل آپ گندم کی کٹائی کر رہے ہیں فصلوں کی کٹائی قریب ہے کر آپ کے علاقے میں شروع ہوگی بعض علاقے جات میں پانچ دس دن بعد شروع ہو جائے آپ کوئی فصل جب بیجتے ہیں بوتے ہیں کوئی فصل تو فصل خود تو نہیں ہوتی اس کے بیج بھونا پڑتے ہیں یا نہیں بیج بوتے ہیں گندم ہے یا کوئی سبزیاں ہیں یا گھر میں جبا پھل لگاتے ہیں تو فصل اگتی ہے پیدا ہوتی اب یہ تو وہ فصل تھی جو آپ نے بیج لگایا تھا بعد توجہ سے سنی جو آپ نے بیج لگایا تھا مگر جو آپ نے بیج لگایا فصل اگنے کے ساتھ کچھ پودے اور بھی تھے جو آپ نے لگائے نہیں تھے مگر پیدا اس کو کہتے ہیں خود رو پودے خود رو جڑی بوٹیاں خود پیدا ہونے والے کنڈیاری ہو گئی پکڑا ہو گیا گاس پوس ہو گئی اور چیزیں تو وہ خود پیدا ہو جاتی ہیں وہ لگائی نہیں جاتی اب ہوتا کیا ہے آپ ان کو تلف کرتے ہیں گوڑی چوکی کرتے ہیں اور وہ جو اضافی تو جب اب تلف کرتے ہیں تو فصل صاف ہوتی ہے فصل پاک ہوتی ہے تطہیر کا عمل ہوتا ہے وہ اضافی خود رو پودے جب نکل جائیں تلف ہو جائیں تو ایک تو فصل صاف ہو گئی پاک ہو گئی اور جب وہ پودے نکل گئے تو فصل کی زمین کی ساری طاقت اصل پھل پہ ہے اس میں بڑھنا پھلنا اور پھولنا بھی دونوں مانا پائے جائیں تو فرمائے جو زکاة ادا کرے گا ایک تو مال کو پاک کرے گا اور دوسرا مال کو پاک کرنے کے ساتھ اپنے مال میں اضافہ کرے گا زکاة دینے سے مال کم نہیں ہوتا زکاة دینے سے مال بڑھتا ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے تو جو بندہ زکاة ادا کرتا ہے وہ اپنے مال کو پاک بھی کرتا ہے اپنے مال کو بڑھاتا بھی ہے لہذا زکاة میں دونوں مانا پائے گا اب دیکھیں قرآن پاک میں اب چونکہ شروع میں میں نے تفصیل زیادہ ارز کر دی آپ کا وقت ہونے والا ہے اس کو اب چلتے چلتے بیان کروں گا میں سمجھ نہ آپ نے ہے آیات میں ارز کر دیتا ہوں زیادہ سے زیادہ کیونکہ درست قرآن ہے آیات پہلی بات سورہ التوبہ آیت نمبر ایک سو تین سورت نمبر نو ہے آیت نمبر ایک سو تین ہے فرمائے محبوب اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو حکم دیا فرمائے محبوب خود من اموال ہم صدقات محبوب ان کے مال سے زکاة لو یہاں صدقہ بمانہ زکاة آیا زکاة کے لیے لفظ صدقہ بھی استعمال ہوتا ہے زکاة کے لیے لفظ زکاة بھی استعمال ہوتا ہے اور انفاق فی سبیل اللہ تو صدقہ جیسے مسارف زکاة بیان کیے تو اللہ پاک نے فرمائے انما صدقات للفقراء تو صدقات فقراء کے لیے ہیں یہاں صدقہ بمانہ زکاة ہے انما صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمولفت القلوب تو یہ جو اللہ پاک نے صدقہ اور صدقات کا لفظ استعمال کیا اس سے مراد زکاة ہے اب فرمائے محبوب خض من اموال حم صدقات محبوب ان کے مالوں سے زکاة لو اب توجہ کیجئے گا زکاة لو اور زکاة لے کر فرمائے تتاہر ہم و تدکی ہم بہاد محبوب زکاة لے کر ان کو پاک بھی کرو ان کی نیکیوں آپ نے شاید غور نہیں کیا الفاظ پہ غور کریں زکاة دی تھی مال کی زکاة دی تھی مال کی تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود من اموال حم صدقات محبوب ان کے مال سے زکاة لو تتاہر اموال حم اور زکاة لے کر ان کے مال کو پاک کرو ہونا یہ چاہیے اور ان کے مال کا تذکیہ کر مال کو بڑھاؤ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا مگر یہ نہیں فرمایا تتاہر اموال حم یہ نہیں فرمایا تتاہر حم محبوب ان سے زکاة لو اور جو زکاة دے رہا ہے اس کو پاک کرو تو جس نے زکاة دینی ہے اس کا من پاک تو جب من پاک ہوگا تو پھر نیکیوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں کیونکہ مانا زکاة کا اضافہ بھی ہے تو من بھی پاک ہوا نیکیوں میں اضافہ بھی ہوگا تو فرمایا تتاہر حم و تذکی حم بہا محبوب ان کا من پاک کرو ان کا تذکیہ کرو تذکیہ قلب و باطن کرو اور ان کے عمال میں درجات میں اور ان کی نیکیوں میں اضافہ کرو تو چار چیزیں ہوگئیں پہلی چیز زکاة دی تو جس مال سے زکاة دی وہ مال بڑھا جس مال سے زکاة دی وہ مال بڑھا دوسری چیز جس مال سے زکاة دی وہ مال پاک دو چیزیں جس نے زکاة دی وہ پاک اور چوتھی چیز جس نے زکاة ادا کی اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو درجات میں چار چیزیں ہو گئیں اب یہ بات کر کے فرمایا محبوب زکاة لے لو اور سل علیہم اور ان کے لئے دعا کر دو ان کے لئے دعا کر دو پہلی بات تو یہ نبی اور دوسری بات یہ کہ محبوب یہ جو غلام ہے نا یہ صحابہ تو تیرے اردگرد تواف میں رہتے ہیں منڈلاتے رہتے ہیں ان صحابہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا عمل قبول ہو یا نہ ہو نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی تو محبوب زکاة لے کر جب تو ان کے لئے دعا کرے گا تو آپ کی دعا انہ صلاة کا سکن لہم آپ کی دعا ان کے لئے سکون قلب کا باعث بنے گی یہ مطمئن ہو جائیں گے کہ محبوب نے ارز کر دیا ہے اب مولا ہماری دعا رد نہیں کرتا محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں ارز کر دیا ہے اب ہماری دعا رد نہیں ہوگی تو چار چیزیں پہلے ہو گئی تھی میں ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ یاد رہ جائے پہلی چیز مال بڑا دوسری چیز مال پاک ہوا تیسری چیز من پاک ہوا چوتھی چیز آمال اور نیکیوں اور دراجات میں اضافہ ہوا اور پانچویں چیز جب آقا علیہ السلام نے دعا کی تو نسبت مصطفیٰ بھی میرے ذہن سے گنتی اتر جائے تو گنتی کرتے آئے پانچویں چیز حضور کا باستہ حضور کی نسبت ملی حضور کا تعلق مضبوط ہو اور چھتا فائدہ اور برکت کیا ملی جب حضور نے دعا کی تو ہماری دعا قبول ہوئی یا نہیں تو قبولیت دعا ہو اب یہاں تک تو یہ ہو گیا پھر آگے چلیں فرمایا خود من اموال محبوب آپ لیں ان سے زکاة ڈائریکٹ حضور کی بارگا آقا علیہ اسلام کو حکم ہے کہ محبوب آپ زکاة لیں آپ وصول کریں اب مجھے ایک بات تو بتائیں جب یہ آیا مبارکہ اتری تھی زکاة دینی ہے مال سے اور کافر کو نہیں کہنا جو اللہ کو مانتا ہی نہیں کہ تم زکاة دو مشرق کو نہیں کہنا مطلب اسلام میں مسلمانوں کی تعداد اور اللہ پر ایمان لانے والوں کی تعداد اتنی ہو گئی تھی کہ زکاة وصول کر گھراب آ کے کام آ اور جو زکاة دیتا اس کا اتنا پخت ایمان اللہ پر ہوتا کہ پیسہ ہاتھ سے کمائی ہوئی اور خون پسینے سے کمائی کی ہوئی اور خون پسینہ ایک کر کے جو مال کمائی ہوا تھا اس میں سے دیتا تو دل میں تنگی نہ آتی ایسے ہی ہے نا اسلام پھیل چکا تھا اب جب اسلام پھیل چکا تھا کبائل شامل ہو چکے تھے تو حضور کو حکم دیا مابوب خود آپ وصول کریں تو کیا ہر بندے کے پاس جا کے زکاة حضور وصول کرتے تھے کیا یہ ممکن تھا تو آملین زکاة تھے وَلْعَامِلِينَ عَلَيْيَّا مصارف زکاة میں سے مصرف ہے عاملین زکاة تھے زکاة اکٹھی کرنے والے تھے زکاة وصول کرنے والے تھے اور ہر قبیلے میں لوگ متعین تھے کہ اپنے اپنے قبیلے کے مالدار لوگوں کو دیکھو جو زکاة ادا کرنے کے قابل ہے ان سے زکاة لو اور لا کے جمع کروا لہذا جمع کر کے صحابہ لاتے تھے اور آتی تھی حضور کی بارگاہ میں یہ جو لفظ آیا قرآن میں مابوب خود منا موالہم زکاة آپ نے تو مطلب لاتے صحابہ تھے مگر حقیقت میں آتی دست مصطفیٰ میں تھی حقیقت میں آتی آقا علیہ السلام کے دست اکتس میں تھی تو اگر اس وقت حضور کے دست مبارکہ تو آج بھی ہے تو جو بھی صاحب نصاب زکاة دے گا دیکھنے میں تو کوئی اور وصول کر رہا ہے مگر وہ یہ عقیدہ رکھے کہ حقیقت میں زکاة دست مصطفیٰ میں جا رہی ہے اب ایک لمحے کے لئے چشم تصور میں چودان سو سال پہلے چلے جائے یہ سمجھیں کہ مدینہ پاک ہے آقا علیہ تشریف فرما ہے مسجد نبوی میں اور ہم حضور کی بارگاہ میں ہیں یعنی ہم نے حضور کا زمانہ پایا اب حضور خود حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں زکاة دو اور ہم زکاة دے رہے ہیں جب ہم زکاة دے رہے ہیں تو ڈیریکٹ حضور ہم سے وصول فرما رہے ہیں تو ایمانداری سے بتائیں اگر ہم زکاة دیتے اور حضور خود وصول فرماتے تو ہماری کیفیت کا عالم کیا ہوتا کیا ہوتا اگر عقیدہ یہ پختہ ہو جائے کہ جو زکاة جاتی ہے وہ دست مصطفیٰ میں جاتی ہے تو مجھے بتائیں زکاة دینے میں کوئی بوجھ ہوگا کوئی پریشانی ہوگی بھی حضور کے ہاتھ میں جا رہی ہے پھر فرمائے علم یا علمو اب چھے چیزیں پہلے ہو گئی تھی چھے چیزیں پہلے ہو گئی تھی اب پھر فرمائے علم یا بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے توبہ کی بات کی اور توبہ کی بات کرنے کے فوری بات فرمایا وَيَا خُدُ صدقات اور زکاة لیتا تو زکاة کے ساتھ توبہ کو جوڑا اللہ پاک نے زکاة کے ساتھ توبہ کو جوڑا تو چھے چیزیں پہلے ہو گئی تھی ساتھویں چیز توبہ ملی اور آٹھویں چیز اس چیز کی گیرنٹی مل گئی کہ جب توبہ کی تو اللہ پاک نے قبول فرما لی قبول فرما لی تو توفیق بھی ملی قبولیت بھی ملی قبولیت بھی ملی آٹھ چیزیں اب پہلے تو دست مصطفیٰ میں تھی اور پھر عیسائیہ مبارکہ کی روشنی میں پھر دست خدا میں تھی دست اب آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ یہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ سے فرمایا وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا تَيِّبِ اللہ پاک پاک چیز کو قبول فرماتا ہے اللہ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ قبول نہیں فرماتا اِلَّا تَيِّبِ ہاں قبول فرماتا ہے تو حلال اور پاک چیز اور تیب کا ایک معنی میں ارز کر دیتا ہوں ہماری مائیں اور میں نے بیٹھیں ہیں آپ بیٹھے ہیں یہ زیادہ معاملہ اگر کچھ سائل آ جائے دروازے پر تو چونکہ خامد یا بھائی یا باپ جو سرپرست ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں کاروبار کے لئے اور گھر میں جو سائل آ جائے یا کسی کو روٹی کی طلب ہو یا لوگ روٹی مانگ لیتے ہیں سالم مانگ لیتے ہیں تو پھر گھر کے معاملہ ڈیل کرتی ہیں ہماری مائیں بہنیں اور بیٹھیں زیادہ تھا اب طیب کا میں معنی ایک کھلو طیب نہیں ہوتی مگر ہر طیب حلال ہے طیب کہتے ہیں تیب نفس ایسا حلال جس کو دل پی چاہے ایسا حلال جس کی طرف دل لبائے طبیعت پسند کرے ہو بھی حلال مگر کراحت نہ ہو اس میں مثلا اوجری حلال ہے جانور کی اوجری حلال ہے مگر ہر کوئی نہیں کھاتا اس میں کراحت کوئی بھینک دیتے ہیں کوئی صاف کر کھا لیتے ہیں میں دیکھ لیے اچھی چیز ہے بری چیز نہیں ہے مگر اس میں کرات پائی جاتی ہے ایک ہی مثال کافی ہے کئی مثال ہیں کئی مثال گھوڑا حلال ہے یاد رکھ لو گھوڑا حرام نہیں ہے کوئی مفتی اور کوئی شخص گھوڑے کو حرام نہیں کہہ سکتا تین دفعہ آقا علیہ نے گھوڑے کو استعمال کیا اور نبی جس چیز کو ایک بار استعمال کر لے وہ چیز حرام نہیں رہتی غزوہ طبوک میں استعمال کیا تھا وضو کا پانی نہیں تھا ختم ہو گیا صحابہ نے نماز ادا کر نہیں تھی اپنا دست مبارک نیچے کیا یہ موجزہ مصطفیٰ تھا کہ نکلا خون مگر پانی بن گئے صحابہ نے لیا پیا بھی وضو بھی کیا گسل کیا یعنی صحابہ کو کفائد کر گیا اور بھی گوشت بھی مطلب یہ ہے کہ گھوڑا حلال ہے پریشان نہیں ہونا پریشان ہونے سے جائے گا مگر جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ گھوڑا حلال ہے مگر آپ نے کبھی گھوڑے کا گوشت کھایا نہیں دل کرتا اور حرام اس لیے کیا تھا چونکہ آقا علیہ السلام کے زمانہ حرام سے مراد منع یعنی استعمال اس لیے نہیں کیا کہ آقا علیہ السلام کے زمانہ اکدس میں گھوڑا واحد سواری تھا جو جنگی سواری یعنی تلوانے چل رہی ہیں تیر چل رہے ہیں لگ رہے ہیں مگر گھوڑا آگے بڑھتا ہے واپس نہیں آتا تو اگر اس کو عام کر دیا جاتا تو ہر کچھ زبا کر کے کھا لیتا تو جنگی سواری ختم ہو یہ یہ حکمت تھی مگر میں نے بات سمجھا رہی تھی مثالیں دے کر مطلب ہر حلال شیعہ طیب نہیں ہے اور ہر طیب شیعہ حلال ہے یہ بات سمجھ گئے فرمائے اللہ پاک طیب شیعہ کے علاوہ کوئی شیعہ وصول قبول نہیں کرتا اب سوال ہی آجاتا ہے اب گھر میں دو چیزیں آزاد آپ ایماندار اسے بچائیں آپ نے بھی کھانا ہے اور سوال کو بھی دینا ہے طبیعت اپنے لیے براٹھے کو چائے گی یا ہشک روٹی کو مطلب یہ جو اپنی طبیعت کے لیے ہے وہ یہ نہیں کہ جس پہ اپنا دل نہیں چاہ رہا چل یار خیرات ہی کر دیں معاشرے کا تو بھئی جب اپنی طبیعت کی ناپسند دیدہ چیز اللہ کو دو گئے تو پھر اللہ دے گا کیا لہذا فرمی اللہ پاک پاک چیز کو قبول فرماتا ہے اور جب قبول فرماتا ہے تو اللہ دائیں ہاتھ سے وصول کرتا ہے دائیں ہاتھ سے وَإن کان تمرتن اگرچہ وہ خجوری کیوں نہ ہو ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز خجوری کیوں نہ ہو فتر بوفی کفر رحمان وہ اللہ کے آدم بڑھتی چلی جاتی ہے حتی تکون اعظم من الجبل حتی کہ بڑھتے 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 پہار سے بڑی ہو جاتے اب کتنی چیزیں پہلے ہو گئی تھی آٹھ آٹھ ہو گئی تھی نو ہو گئی تھی نو اب دس میں سن لیں باجی لے کریں ہی ہیں اس لئے ان کو یاد دس میں سن لیں اب سن ایک تو وہ تھا جو مال دیا جس مال سے دیا وہ مال بڑھا جس مال سے دیا وہ مال بڑھا اور دوسرا تربو فی قفر رحمان اللہ کے ہاتھ میں بڑھتا ہے تو جو مال دیا وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑھا اللہ کی بارگاہ میں بڑھا مطلب یہ ہے کہ دی تو خجور تھی مگر قیامت تک وہ اللہ کی بارگاہ میں تربیت پاتی پاتی بڑھتی بڑھتی پہار سے زیادہ ہو گئی تھی جب ہم گئے تو ہمارے لئے تو شاہ آخرت بھی تیار تھا تو شاہ سامان آخرت بھی تیار تھا تو دس چیزیں اب دو باتیں اینڈ پہ اب ایک میں مثال دے دیتا ہوں حتی تکون آزام من الجبل حتی کے پاڑ سے بڑی ہو جاتی ہے جیسے تم میں سے کوئی گھوڑے کا بچہ لے اونٹنی کا چھوٹا بچہ لے اور اس کو پالے تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے بڑھتا چلا یہ مثال دے اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو زکاة کا مال دیا زکاة کا پیسے میں سے نقدی میں سے زیور میں سے سونے میں سے زمین میں سے عشر زکاة ادا کی اب سوال یہ ہے کہ مال تو جا رہا ہے مگر آتا ہوا نظر نہیں آ رہا اللہ فرماتا ہے میں بڑھاتا رہتا ہوں اللہ باق فرماتا ہے کہ میں بڑھاتا رہتا ہوں اب جب مال دیا جا رہا ہے تو مال میں سے مال نکل تو گیا مگر آیا نہیں یعنی آتا ہوا نظر نہیں آیا تو انسان مادی ذین ہے مادی ذین انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو انویسٹمنٹ کر رہا ہوں جو لگا رہا ہوں چلو کچھ نہ کچھ تو آئے اور جب واپس ریٹرن آتا ہے تو انسان کی طبیعت مطمئن ہوتی ہے ذین مطمئن ہوتا چلو کچھ نہ کچھ پروفیٹ آیا چلو روپیہ لگایا تھا تو کوئی چارہ نہیں سی پروفیٹ تو آیا تو واپس آئے تو انسان مطمئن ہوتا ہے اب زکاة کو دیکھیں تو دیکھنے میں جا رہی ہے مگر آتی ہوئی مال بڑھتا ہوا نظر مال ہوتی ہے نا یاد رکھ برکت کا معنی یہ ہے کہ چیز بڑھتی رہے مگر بڑھتی ہوئی نظر نہ آئے اس کی مثال دے دیتا ہو ممکن ہے آپ کے علاقے میں ہو مگر اگر آپ پچیس تیس سال تھوڑا پیچھے چلے جائے پہلے تو جب موٹرے نہیں تھی بجلی کا زمانہ نہیں تھا تو مساجد کے ساتھ خاص طور پہ اور مختلف ٹیو ویلز پر جو کمیں ہوتے تھے مختلف گہرے کمیں اوپر چرخہ لگا ہوتا تھا اس کے اوپر دوری ہوتی تھی اور دول یا برطن یا بالٹی یا پنجابی میں ہم لوگ کہتے ہیں وہ کا وہ باندھ دیتے تھے اور اس کو نیچے پانی میں پھینکتے اور چرخہ گباتے تو وہ پانی کھینچ کے باہر لاتا یہ کمیں ہوتے تھے اور خاص طور پہ یہ مساجد کے ساتھ ہوتے تھے اوپر ہودی بنی ہوتی تھی پائپ نیچے آتا تھا اور نیچے پائپ میں ٹوٹیاں لگی ہوتی تھیں ایک بندہ پانی نکال کے اس میں ڈالتا اور نمازی لوگ ٹوٹیاں کھول کے وضو کرتے اور نماز ادا کرتے اور کئی لوگ نہاتے بھی تھے ایسے اکومے پچیس تیس سال کے زمانہ میں چونکہ میں خود پانی نکالا ہے تو میں پچیس تیس اس لیے کہہ رہا ہوں میں ابو فوٹی ہوں چالیس سال سے اوپر میری عمر ہے تو میں پچیس تیس اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہوش میں پانی خود نکالا ہے اب میرا ایک سوال ہے اس دور میں ہماری ماں بہنیں اور بیٹیاں بھلا زمانہ تھا بھلا زمانہ تھا زمانہ اور تھا رات گئے تک جوان بچے اور بچیاں کھیلتے رہتے ہوتے تھے مگر ماں باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی آج کے زمانے جتنا فتنہ نہیں تھا اس زمانے میں تو ہوتا گیا تھا ہماری ماں ہماری بہنیں بیٹیاں کوموں پہ جاتی کپڑے لے کر جاتی برطن لے کر جاتی اور وہاں پانی نکال نکال کر برطن بھی دھو کے آتی کپڑے بھی دھو کے آتی تھی یا نہیں آتی تھی نا بزرگوں کو خاص طور پہ پتہ ہے اب کپڑے بھی دھو کے آتی برطن بھی دھو کے آتی اور گھر آتے ہوئے گھڑوں میں اور برطنوں میں پانی بڑھ کے لاتی گھر کے استعمال کے لئے اور پھر نمازی بھی پانی استعمال کرتے تو پورا گاؤں کپڑے بھی دھو لیتا برطن بھی دھو لیتا پر کے گھروں کو بھی لے جاتا نمازی بھی پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتے پانی نکلتا رہتا مگر تھا اب کوئی کنارے پہ کھڑا ہو جائے آج بھی اگر بابا وارش صاحب رحمت اللہ تعالی یا جہان تاریخ ورثہ ہے وہاں چلے جائیں تو اونٹ چل رہا ہے ٹنڈے لگی ہوئی ہیں اور نیچے جا رہی ہیں پانی نکال کے باہر انڈیل رہی ہیں آج بھی نکالتے رہتے ہیں مگر پانی بڑھتا ہوا نظر نہیں آتا یہ جو کمہ ہے جس میں پانی بڑھتا تو رہے مگر بڑھتا ہوا نظر نہ آئے اس کو عربی میں البرکہ کہتے برکہ با کے نیچے زیر ہے تو برکہ بن گیا زبر آگی تو بارکہ بن گیا برکت اسی سے برکت مطلب برکت اس حقیقت کا نام ہے برکت اس چیز کا نام ہے برکت اس کیفیت کا نام ہے جو بڑھتی تو رہے مگر بڑھتی ہوئی نظر نہ بڑھتی ہوئی نظر نہ آئے مشکلات نہ آئیں پریشانیاں نہ آئیں دکھ نہ آئیں تکلیف نہ آئیں بیماریاں نہ آئیں حالات نہ بدلیں ایمرجنسی نہ ہوں ہوسپیٹلز کے چکر نہ لگانا پڑیں تھانے کے چکر نہ لگانا پڑیں کچیری کے چکر نہ لگانا پڑیں مسئیبت نہ آئیں سکون ہو آرام ہو سکھ ہو چین ہو اور تھوڑا ہو مگر پوری پڑھتی رہے اس کو برکت کہتے ہیں تھوڑا ہو مگر پوری پڑھتی رہے اور فصل بڑی اترے پچاس سے لے کے ستر منت تک فصل فی ایک اگر گندم نکلے بڑی فصل نکلے مگر جب سیزن مکمل بندہ کہوے پتہ نہیں گئی کہ در پوری نہیں پہی تو جو پوری نہ پڑے اس کو بے برکت ہی اس کو برکت تو بڑھتی رہتی اب یہاں ٹائم تقریبا پورا ہو گیا ہے پانچ سات منٹ میں اس کو جلدی سے مکمل کرتا ہاں وہ میں نے مثال دی تھی کھوڑے کے بچے کی اب غور کریں جانور کا چھوٹا بچہ کھلے یہ چھوٹی منی بیٹھی ہوئی ہمارے کار میں ہمارے بائی چھوٹی بچی بیٹھی چھوٹے بچے جب اولاد پیدا ہوتی ہے بیٹا بیٹی پیدا ہوتی ہے ہم اس کو پال پال کے تربیت کر بڑا بچہ بیٹھا ہوا ہم اس کو بڑا کرتے ہیں یا نہیں اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے جوان ہوتا چلا جاتا ہے مگر کیا بڑا ہوتا نظر آتا ہے نہیں آتا کار میں اگر آپ اونٹنی کا گائے کا کوئی جانور کا بچہ لے لیں تو بڑا ہوتا ہے مگر بڑا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا کسی کو برکت کرتا مثال دی حضور نے جیسے کوئی تم امہ سے گھوڑے کا بچہ لے لے اونٹنی کا تو بڑھتا رہتا ہے اب دو باتیں اینڈ پہ اور دو چار آیات صرف ترجمے کے طور پہ اور ختم وہ یہ یا آئشہ تو آقا علیہ السلام نے فرمائے اے آئشہ بہنوں کے لئے خاص طور پہ باقی سب کے لئے مگر چونکہ ام المومنین سیدہ آئشہ صدیقہ کو حکم ہے تو پھر اس لئے ماؤں اور بہنوں کو مخاطب کر رہا اور میں یا آئشہ اے آئشہ لا ترد مسکین مسکین کو رد نہ کر مسکین کو واپس نہ لوٹانا ولو بشک تمرہ اگر کچھ بھی نہ ہو اور گھر میں خجور کا ٹکڑا بھی ہو تو وہ سمینہ کی اتنی سی شئے شرمندگی ہوگی وہ ہی دے دینا وہ جا رہی ہے تو اتنی ہے جب چلی جائے گی تو کتنی بن جائے گی تمہارا تصور بھی اور پھر فرما یا آئشہ تو اے اے آئشہ مسکین سے محبت کرتی رہنا وَقَرْ بِهِم ان کو اپنے قریب کرتی رہنا فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرْ بُقْ يَوْم الْقِيَامَ اللَّهَ پاک تمہیں قیامت والے دن اپنے قریب کرے گا اپنے قریب اب یہاں لفظ استعمال ہوا ہے لَا تُرَدِّ المسکین وَلَوْ بِشَكْ كِتَمْرَا کہ مسکین کو رد نہ واپس نہ لوٹانا اگرچہ ایک خجور کا ٹُکڑا ہی دینا پڑے اور ایک اور حدیث پاک ہے اِتَّقُ نَارَ وَلَوْ بِشَكْ كِتَمْرَا آگ سے بچو اگرچہ ایک خجور کا ایک ٹُکڑا دے کر ہی بچنا پڑے اب یہ لفظ استعمال ہوا ہے ٹُکڑا ترجمہ کے طور پہ عام علماء اور عائمہ کرتے مگر اس کا ایک اور بیمانہ ہے وہ یہ کہ شک کہتے ہیں چیرے کو کٹ کو چیرنا کٹ دینا اس کو شک کہتے ہیں آقا علیہ اسلام جب شبہ مراج گئے تو شک صدر ہوا یا نہیں شک صدر ہوا نا سینہ مبارک کھولا گیا اور جب چاند دو چکڑے ہوا تو چاند کے بارے میں بھی فرمائے اکتار بتیسہ قیامت قریب آگئی کیوں ون شک کمر کہ چاند چر گیا دو چکڑے چر گیا چیرہ آگیا مطلب یہ علامات قیامت میں سے تو چیرے کو کٹ کو کہتے ہیں شک اب اس کا معنی کیا بنے گا آپ آج کر جائیں تو گوھر کیجئے گا بیسے پتہ ہے مگر توجہ نہ ہو تو آج دیکھ نا خجور لیں اور جب آپ افتاری کریں تو جب خجور کھولیں گے تو اس کے اندر سے گھٹلی نکلے گی گھٹلی گھٹلی نکلے گی تو گھٹلی میں ایک کٹ ہوتا ہے چیرہ ہوتا ہے گھٹلی میں ایک کٹ ہوتا ہے اس کٹ کے اندر باریک سا سفید رنگ کا دھاگہ ہوتا یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اے آئیشہ اگر اتنی سی چیز بھی اللہ کی راہ میں دو گی اس کو ہلکہ نہ سمجھ نہ یہ بھی تمہیں جہنم سے بچا لے یہ بھی تمہ سے بچا لے جائے گی تو کم ہے اللہ کے ہاتھ میں جائے گی تو پہاڑ سے زیادہ بچ جائے گی پہاڑ سے اب جتنی بھی تفصیل ہو عزیز آنے مطرم ابھی تو ایک آیا ہے مبارکہ میں نے زکاة کے باب میں پڑی کم ہے پھر فرمایا اللہ پاک سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو ایک سٹ فرمایا جو اللہ کی راستے میں مال خرچ کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں صدقہ دیتے ہیں فرمایا کم ایک ایک مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ ہو آپ نے بویا زمین پر ایک دانہ فرمایا ام بتت سبا سنا بلا اس ایک دانے سے سات بالیاں نکلی ایک دانے سے سات بالیاں نکلی فکل سم بولت میا تو حب اور ہر بالی میں سو دانہ بنا ہر بالی میں سو دانہ بنا فرمایا ایک دو گے تو سات سو لوگے ایک دو گے تو سات سو لوگے اور لوگو یہ تو میں نے بتا دیا ہے سات سو واللہ جس کے لئے چاہتا ہے جتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے جتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے فرما اگر تم اللہ کو کر دے حسنہ دوگے مال اس نے دیا زمین اس نے دی رزق اس نے دیا نعمت اس نے دی عطا اس نے کی مالک وہ تھا ہم امانت دار تھے ہم وہ دے کر فرماتا ہے اگر اللہ کو کرز حسنہ دوگے وہ تمہارے لئے دو گناہ بڑھا دے گا اب یہاں بکش شاگی گیا بکش شاگی پھر فرمایا اے لوگو جو تم اپنے مال سے زکاة دیتے ہو اللہ کی رضا کے لئے یہی تو لوگ ہیں جو اپنے مال میں اضافہ کرنے والے ہیں پھر فرمایا اگر صدقات کو ظاہر کر دو یہ بھی اچھی بات ہے پنکہ لگا دیا نام لکھ دیا برائے سال سواب نلکہ لگا دیا نام لکھ دیا برائے سال سواب تاکہ کوئی دیکھنے والا دیکھے اس کو ترغیم ملے میں بھی کروں میں بھی دوں اور اگر زکاة چھپا کے دو گے تو تو حل فقراء اور فقراء کو دو گے یہ تمہارے لئے بہتر ہے اور یہ تمہارے گناہ مٹا دے گی تو پہلے نیکیاں بڑی بخشش ملی اس کے بعد فرمایا گناہ بھی مٹا دے جتنی بات کر لو کم ہے جتنی بات قیامت والدن جب سورت سوا نیزے پر ہوگا زکاة دینے والو تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا تو جتنی بات کر لیں عزیزان محترم کم لہذا زکاة فرمایا واقی مسحلات زکاة ادا کرو وآتو زکاة نماز قائم کرو زکاة ادا کرو وآقرد اللہ کردن حسانہ اللہ کو کرز حسانہ دیتے رہو اللہ کو کرز حسانہ دیتے رہو جو بھی تم اپنے لئے آگے بھیجو گے من خیر ان اچھی چیز میں سے تجدوہ انداللہ اس کو تم اللہ پالو گے اب آخری بات مانجی اٹھ کے آئیں تو میرے ذہن میں حدیث باق آگئی بہنوں کے لئے فرمایا تصدق نا یا معاشر نساء اے عورتوں اچھا میں دعا کر ٹھیک بس خط میں دعا کر تو فرمایا تصدق نا یا معاشر نساء اے عورتوں کے گروہ صدقہ کیا کرو زکاة دیا کرو ولو من خلی کن اگرچہ زیور ہی دینا پڑے مطلب یہ کہ یہ صرف سرپرست کی زمانداری نہیں ہے یہ صرف باپ کی زمانداری نہیں ہے یہ صرف خامد کی زمانداری نہیں ہے وہ اگر صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی زکاة دے گا اگر عورت صاحب نصاب ہے تو وہ اپنی زکاة دے گی اگر دس تولے سونا پندرہ تولے سونا بیس تولے سونا پینتیس تولے سونا تیس تولے سونا اگر ہے اور نصاب پورا ہے تو وہ عورت صاحب نصاب ہے اس نے اپنی زکاة خود دے گی اور یہ نہیں سوچنا کہ زیور میں سے زکاة دی تو کم ہو جائے گا اللہ پاک نے فرم ہے کم اس کم تو دو گنا کروں گا اگر بیس تولے ہے اور زکاة دو گی تو چلو کم اس کم چالیس تولے ضرور کر دوں گا ایسا سبب بنا دوں گا کہ چالیس تولے کر دوں گا اگر بڑھانا ہے تو پھر زکاة دینی اللہ پاک آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور مجھ پہ نہیں لگتی نہیں ٹھیک کیا میں سمجھ گیا ہوں اللہ پاک ہمیں اپنے مال کو اپنے توفیق اطاف فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرمائے کوئی الانات بغیرہ یا کوئی طعاف بغیرہ تو نہیں دینے دعا کرماؤں یا کوئی کریں کیا کرنا بتائیں جلدی کریں کرتا ہوں اللہ رب العالمین آپ سب کو قرآن مجید کا فیضان اطاف فرمائے دعا کے لئے میں گزارش کروں گا حضرت علامہ مولانا کاری عبدالرعوف سعیدی صاحب کیا تشریف لائیں اور دعا خصوص مان جی نے کہا تھا بیٹے بیٹے سلام مولانا سید المرسلین اے الہ الالمین اس سارے اندر مل بیٹھنا قرآن سنن سنن اپنی بارگاہ دن قبول منظور فرما مولا انہم حفل پاک دن صدقہ جو پنج دن مولا تیرے اور تیرے حبیب دن ذکر گی تا گیا انہ دن صدقہ سارے اندر مشکل انہو آسان فرما سب دے گھران دے اندر خیر و برکت اتا فرما سن سارے انہو قرآن دے مطابق زندگی گزار اندی تفیق تا فرما تیار محبوب علی صلاة و السلام دے نال پقی اور سچی محبت تا فرما حضور دے صحابہ حضور دے آل دے ازواج متحرات دے اترام کرن دی تفیق تا فرما اے الہ الالمین جنہ دوستہ نے من حج القرآن ٹوبہ نے اے تمام گیتا مولا انہو اپنی بارگاہ اندر قبول منظور فرما مولا اس قاوش دے صدقہ انہو گھران دے اندر خیر و برکت تا فرما جو گھران سارے انہو سرات مستقیم تے چلن دی تفیق تا فرما اے الہ الالمین اچھی عمل کرن دی تفیق تا فرما اس رحمت و برکت والی مہین دے صدقہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ و نمہ فرما اس سارے دے جتنے تلک رکھن آلے حتیٰ ازر آدم والا نبی یعنی علیہ صلی اللہ و السلام دے کر اج تک جتنے مسلمان اس دنیا تو چلے گئے مولا اس رحمت والی محفل دا صدقہ سب دے گناہ انہو معاف فرما مولا سب دے درجات انہو بلند فرما اے الہ الالمین علم صاحب نے جو بیان کی تا سارے انہو اس دے مطابق زندگی گزارن دی تفیق تا فرما عمل کرن دی تفیق تا فرما اے الہ الالمین نوالدہ صاحب دے دو بچے جو بول نہیں سکتے مولا اس اپنے اور اپنے حبیب ذکر دا صدقہ انہو زبان اتا فرما مولا بولن دی تفیق تا فرما انہو بچہ رحمت دا صدقہ مسلمان دی غیب جو مدد فرما اے الہ الالمین رحمت برکت والے مہین دا صدقہ سبز گھر دے اندر خیر فرما سبز گھر دے اندر رحمت برکت دے نظر فرما ربی جعلنی مقیم صلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی مؤمنین یوم یقوم الخساب لا تقنتو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوب جمیع انہو والغفور الرحیم وصل اللہ تعالی على رسول خیر خلقه محمد وعلى آلہ واصحابه اجمائی السلام علیکم